اعوذ باللہ من السیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہ ربنا و ربکم لنا اعمالنا و لکم اعمالکم لا حدت بيننا وبینکم اللہ یجمع بيننا و الیه المصیر زیادہ آپ کو یاد ہوگا کہ آیت نمبر تیرہ میں ہم یہ پڑھ آئے ہیں کہ اللہ نے اب اسی دین میں سے جو دین جو کو دیا گیا تھا اور جو آپ کو دیا گیا ہے جو ابراہیم نوح ابراہیم نوسیٰ اور عیسیٰ کو دیا گیا تھا اس میں سے ایک شریعت مقرر دیتا یعنی تہلی شریعت شریعت موسیقی اس کے بعد دوسری شریعت شریعت محمدی ہے صلی اللہ علیہ وسلم اب اسی دین میں سے ہم نے آپ کے لیے شریعت مقرر کر دی ہے انعقیم الدین کہ تم دین کو قائم کرو ولا تعدفر و عقوقی اور اس کے حصے بخیر نہ کرو اس میں تفریق نہ کرو دین میں تفریق کیا ہے ایک تو ہے نا کہ آپس میں تفریق ہونا ایک ہے یہاں باہر کے ذیگے میں ولا تعدفر رقو فیہی اور تم اس میں دیویزن نہ کرو یہ دیویزن جا ہے یہ چرچ اور سٹیٹ کی دیویزن ہے آج کے زبان میں آج کے دور میں کہ سیکلر معاملات کو دنیای معاملات کو اور دینی معاملات کو دین پر تو اللہ تعالیٰ کی حصورت برانی کو تفریق کیا جائے نماز روزہ حجتات میں لیکن عام کو زندگی کی معاملات میں ان میں دین کو کوئی اہمیت دی جائے یہ ہے دین کے حصے بخرے کرتے جبکہ دین ایک ہے جو ہمارے قائد و نظریات ہماری عبادات ہماری رسومات سب کو بھیانتا کہ ہماری حکومت اور سیاست کو اور ہماری معاشیات کو بھی قبر کرتا ہے یہ ہے ایک مکمل دین تو اللہ تتفرق ہو اس کے حصے بخر نہ کرو اس کے بار فرمایا تھا کہ قبر علی المشرقین ہمارا تدوہن علیہ جدر آپ انہیں بلائیں گے کہ اللہ کے دین کا قیام ہے تو مشرقین اس کو بری طرح ذرش کریں گے وہ ان کو قابل قبول نہیں ہوگا اللہ یکتبی علیہ منشاء اللہ تعالیٰ جس کو چاہے گا تو چن کر تمہاری جھولی میں ڈال دے گا جیسے حضرت عمر اور ویہدی علیہ منیولی اور اس کی طرف رہنمائی کرے گا اس دین کے طرف تمہاری طرف جو بھی اللہ کی طرف رجوع کرے گا یعنی یہ نہیں ہو سکتا کہ کوئی شخص ہدایت کا طالب ہو جلو جان کو اور اس کے لئے ایفرڈ کرے اور اللہ تعالیٰ اس کو ہدایت تک نہ پہنچائے ہاں یہ ہو سکتا ہے کہ کوئی شخص گمراہی تو پسو کرنا چاہ رہا ہو لیکن اللہ تعالیٰ اس کو اپنے خاص حیثلے سے ہدایت دے دے جیسے حضرت عمر کو اللہ تعالیٰ نے ہدایت دے اس کے پاس میں آیا وَمَا تَفْرَقُوا یہ لوگ جو الگ الگ ہوئے ہیں کوئی یہودی ہے کوئی عیسائی ہے وہ الگ الگ نہیں ہوئے ہیں اس کے بعد کہ ان کے پاس علم آ چکا ہے یعنی خاص طور پر یہودی اور عیسائی ان کے بارے میں تو یہ فرمایا کہ یہ آپ کو ایسے پہچانتے ہیں جیسے اپنے بیٹوں کو پہچانتے ہیں یعنی انہیں کوئی شرط نہیں یا کہ اللہ تعالیٰ آپ پر لاکھر پر ایک انہیں زد ہے کہ چونکہ محمد ہم میں سے نہیں ہے صلی اللہ علیہ وسلم جہاد آمین نے نہیں مانا یہ جو آج بھی ایسے ہی ہے یہ جو خاندانی نظام ہے جہادیوں کا ہمارے نظام ہے اس میں بلکل آج بھی ایسے ہی ہوتا ہے جب ابو جہل سے کسی نے پوچھا کہ کیا محمد جھوٹا ہے صلی اللہ علیہ وسلم کسے کہا نہیں پھر موسمے والے نے ان پرائیویٹ پبلک میں نہیں کہا کہ پھر ہم مخالفت کیوں کر رہے ہیں تو ابو جہل نے کہا کہ ہماری بنو حاشم سے ہمیشہ مصابقت رہے ہیں ان کوپیٹیشن رہے ہیں ایک دوسرے کے ساتھ انہیں حاجب کو پانی پلائے تو ہم نے ان کے بڑھ کے کھلائے انہیں کھانے کھلائے تو ہم نے بڑھ کے کھلائے انہیں خیمے لگائے تو ہم نے ان سے بڑھ کے خیمے لگائے لیکن آج ہم اگر محمد کو اللہ رسول ماننے صلی اللہ علیہ وسلم تو ہم ہمیشہ ہمیشہ کیلئے بنو حاشم سے غرام ہو جائیں گے یہ نہیں آج بھی بلکل ایسے ہی ہے یعنی شہروں میں تو خاندانی نظام کا وجود ختم ہو گیا کہ کوئی بھی شخص آپ کے ساتھ والا مکان خرید کر اور سید فران بورٹ لگا سکتا ہے اور آپ شاہدی کیا کر اس کو سلام کر رہے ہوں گے لیکن دہات میں ایسا منکل میں ہر شخص کی ایڈنٹیجز سے خاندان کے ساتھ ہوتی ہے آپ اپنے کسی دوست کے ساتھ اس کے گاؤں جائیں اور کوئی شخص گزر آؤ کیسے کون ہے آپ کو پہلے اس پر خاندان بتائے جائے رہیاند ہے وہ راجبوتاند ہے یہ گجراند ہے اور انڈو گرہ خاندان کے بغیر کوئی وجود نہیں اور وہاں پر یہ ہوتا ہے کہ ٹھیک ہے وہ بات تو ٹھیک کہہ رہا ہے لیکن کیونکہ ہم جاٹ ہیں وہ رہی ہیں ہم رہی ہیں وہ راجبوت ہے ہم خلق نہیں لگ سکتے ان کے کہ بلکل وہی کہ یہ الگ نہیں ہو رہے ہیں اس کے بعد کے ان کے پاس علم آ گیا ہے بغیم بینہم باہم زد کی دنیا انہوں نہیں ملنہ اب سوائی پیدا ہوتا ہے کہ جب اللہ تعالی یہ اناؤنس کر رہا ہے کہ بات ان کی سمجھنے آتی کی ہے اور صرف زد کی وجہ سے یہ نہیں کر رہے تھے تو ان پر را بنا چاہیے اس کا جواب یہ جا رہا ہے ولولہ کلمتون سبقت یہ رب دیکھا اور اگر آپ کے رب کی طرف سے ایک ورڈکٹ پاس نہ ہو چکا ہوتا کہ ان کو یہ تو ڈیڈلائن ہے ان کی اس قط ان کو محلت دی جائے گی تو اللہ تعالی محلت دے گا کیوں اللہ تعالی کی طرف سے یہ بکین ہے اللہ تعالی کی طرف سے یہ بات تیہ پا چکی ہے تو کیا ہوتا اللہ خود یا بینہم تو لازم ان کے جمعان خیشہ سکا جائے گا یعنی عذاب آ جاتا وَإِنَّ الَّذِينَ أُورِسُ الْكِتَابَ اور وہ لوگ جو کتاب کے وارث ہوئے یعنی جو اوریجنل کتاب تو اتری حضرت موسیٰ علیہ السلام پر تورا اور جو ان کے سامنے بنی اسرائیل تھے وہ اس کے اولین مخاطب تھے اس کے بعد تو کیا ہوا کہ بس وراست ہے کتاب کی جیسے ہم کتاب کو مانتے ہیں قرآن مجید کو مانتے ہیں کہ یہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل ہوئی تھی اس سے زیادہ ہمارا کوئی تعلق قرآن مجید کے ساتھ نہیں ہے نہ ہم اس کی باغیجی سے ترابط کرتے ہیں نہ اس کو سمجھنے کی کوشی کرتے ہیں نہ اس کو قائم کرنے کی کوشی کرتے ہیں اور نہ اسے دوسروں تک پہنچانے کے لیے کوئی ایفٹ کرتے ہیں تو جہاں تک اہل کتاب کا تعلق ہے بہن اللہ یہ اورسلہ کتاب ہے اب جو لوگ کتاب کے وارث ہیں وہ صرف وارث ہی ہیں میں بات نہیں ہوں ان کے بعد لفی شکتی منہ بھریق وہ تو ویسے ہی اس کے بارے میں شریح شکت کے اندر مطر آتا ہے مطر آئے یعنی ہم اگر اپنے گریبانوں میں جھان کر اپنے دل کو ذرا چٹو نہیں تو کیا ہم واقعی قرآن مجید کو اللہ تعالیٰ کا کلام مانتے ہیں عقیدہ ہمارا ہے لیکن خاص طور پر ہم میں سے جو پڑے لکھے لوگ ہیں وہ قرآن مجید کو نہیں مانتے ہیں چہتے ہیں کہ یہ ہمارا عقیدہ ہے لیکن وہ مذاق اڑاتے ہیں قرآن مجید کا جو دیو قرآن سال قرآنی کتاب یہ ہمارے دیو حجائد کیسا ہو سکتی ہے یعنی جب آئین بن رہا آتا سن تریپن میں یہ ایک بہت بڑے حکومت کے حلقار میں بلکہ شاید ایک جسٹس میں یہ کہہ دیا تھا کہ کیسے ہو سکتا ہے کہ طور پرانی کتاب یہ ہے وہ ہمارے دیو دفتور بن جائے ہمارے دیو آئین بن جائے یہ یعنی جتنا زیادہ سمجھدار ہو جتنا زیادہ پڑا لکھتا ہے اس پائٹی کیوز یہ ہے تقریباً ایسا ہی ہوتا ہے وَإِنَ اللَّهِ دِيَنَ عُورِسُ الْكِتَابَ نِمْ بَادِمْ لَفِي شَتِّمْ مِنْهُ مْرِيد یہ کیا ہیں جلدیکل صلی اللہ علیہ وسلم کو ذمہ دی گئے اس پر ہر جز بیان سے دیں مشرقی کا ایٹیٹیوڈ یہ ہوگا تو اس کو رزیسٹ کریں گے لیکن اللہ تعالیٰ تمہاری مدد کرے گا اور یہ تفریق نہیں کر رہے یہ علیدہ علیدہ نہیں ہو رہے اس کے بعد کے ان کے پاس علم آ چکا اب ان ساری رکاوتوں کے بعد فرما جا رہا ہے فالی ازالی کا فضل یعنی آپ کوئی کام لے کر چل رہے ہیں ایک پروجیکٹ آپ کے سامنے ہے اس کی آپ ایک سٹیٹیجی بناتے ہیں لیکن کچھ ست سے کے بعد معلوم ہوتا ہے کہ یہ جیل منڈے چڑھنے والی نہیں ہے لہذا کچھ سٹ اگر ان بیسائیڈ ان آلٹرنیٹ سٹیٹیجی کہ یہ پھر کام یوں نہیں ہم یوں کر لیں یا اس پروجیکٹ کو بدلو کر لیں اس میں جائے ہم کوئی دوسرا پروجیکٹ لینے یہ ایک پھر کامن سنس کی بات ہے لیکن لبیتوں ساتھ سے کہا جا رہا ہے کہ ان رکاوتوں بھی وجہ سے آپ نے نہ بدل ہونا اور نہ اپنے مطالبے سے وہ دربیت رہا ہونا ہے بلکہ فلی ذالی کفہ دو پس اسی کی تم دعوت دو کسی کے طرف بلاؤ یہ اسی کیا ہے علاقہ دین کو اقائم کرنا بس تقمت ما اومر کا اور جیسے تمہیں حکم میں دا ہے ڈٹے رہو ثابت قدم رہو وَلَا تَتَّبِعْ اَحْوَاءَهُمْ اور ان کی خواہشات کی اہلیمت یہ خواہشات کیا ہیں کہ اس مشن سے مدرو ہو جاؤ باقی ہم تو ان باتیاں بنانے کو تیار ہیں جیسے ابو طالب کی وفات سے بالکل قبل جب قریش کا وفت آیا ابو طالب کے پاس کہ پوچھو مدینجے سے کیا مانگتا ہے یعنی اس دعوت سے جسپردار ہو جائے اللہ کے دین کی حکم آنے سے باز آ جائے تو ہم تمہیں بادشاہ بنانے کے تیار ہیں اور جب بھی کوئی دوسرا بادشاہ بناتا ہے آپ کو تو پھر آپ بادشاہ نہیں ہوتے کیسے کوئی اور ہوتا ہے جو بادشاہ ہوتا ہے جیسے ہمارے ملک میں ہم دیکھتے آئے ہیں کہ کہ کئی حکومتیں آئیں کئی پارٹیوں کی حکومت آئیں لیکن اب بہت زیادہ کھل کر یہ باب ثابت ہو گئی ہے کہ اصل میں حکومت ان کے کینگ میٹ کرسی تھی جو انہیں کرسی پر بٹھاتے تھے اور جب دیکھ آتا تھا انہیں کرسی ذریعے دھکا دیتے تھے یا خود آ جاتے تھے پھر کسی اپنے اور پفٹ کو لے آتے تھے تو تم اس مسئلے سے اس مطاربے سے تضبط دار ہو جاؤں یہ کہا ہے یہ ان کی خائف ہے وَسْتَقِمْكَ مَا عُمِرْتَا وَلَا تَبْ يَعْوَاهُمْ ان کی خائشات کی تیرزی نہ کرنا وَقُلْ عَامَنْتُمْ اِمَانْ جَلَى اللَّهُ مِنْ کِتَابِمْ اور ڈنکے کی چوٹ کہو میں تو ایمان رکھتا ہوں یقین رکھتا ہوں اس پر جو مجھ پر کتاب میں سے نازل ہیا وَأُمِرْتُ لِعَادِلَ بَيْنَكُمْ اور مجھے حکم ملا ہے کہ میں تمہارے مابین عدل کروں یہ عدل جو ہوتا ہے ایک ہے کسی کو تلقیل کرنا عدل کا مفہوم کیا ہے کسی کی حق تلقیل کرنا اور ہر ایک کو اس کا حق دلانا یہ عدل ہے تب جو استثالی نظام رائد ہے کہ آج جو کمدوروں پر زیادتیاں ہو رہی ہیں ان سب زیادتیوں کو رفع کرنے کے لیے حکم دیا جا رہا ہے نبی کرنے صلی اللہ علیہ وسلم کو کہ اعلان کر دو کہ اُمِرْتُ لِعَادِلَ بَيْنَكُمْ تو مجھے حکم ملا ہے کہ میں تمہارے مابین عدل کروں قرآن مجید کی مکی صورتوں میں بل اموم اس کا تذکرہ نہیں ہے لیکن سورہ شورہ جو تقریبا مکی دور کے وقت میں نازل ہوئی ہے اس میں بہت واضح الفاظ میں یہ کہہ دیا گیا ہے کہ اعلان کر دو بتا دو کہ مجھے حکم ملا ہے کہ میں تمہارے مابین عدل کروں وہ عدل کہتے ہوگا انتل نبیتوان صلی اللہ علیہ وسلم is in pass اصل صلی اللہ علیہ وسلم نہیں کر سلتا یہاں خاص جا رہا تھا کہ آپ کی یہ ڈیوٹی ہے آپ کو یہ اسائنمنٹ دی جا رہی ہے کہ آپ زمین کا سیاسی کنٹول حاصل کریں اور پھر عدل یہاں پر کائیں اللہ ربنا ورب کو پھر دوبارہ زمین پر آ جائیں زمین پر کیا ہے یہ زمینی حقائق اس کے بالکل برقس ہیں کہ کوئی اللہ کو ماننے کو تیار نہیں اللہ تعالی کی حکوم بنانی کو تحقیم کرنے کے لئے تیار نہیں لیکن کہا جا رہا ہے اللہ ربنا وربکم اللہ ہمارا بھی رب ہے اور تمہارا بھی لنا عمالونا ولکم آمالوکم ہمارے لئے ہمارے عمال یعنی ہمیں اپنے عمال کا سلہ ملے گا ولکم آمالوکم اور تمہیں اپنی کرتوٹوں کی سزا بھگتنی پڑے گی بڑیاں گلہ ہو گئے ہیں بہت آرگومنٹس ہو گئے ہیں اب نو مور آرگومنٹس لا حجت بجنا نا بجنا کو اب ہمارے درمیان آپ کے درمیان کوئی حجت بازی نہیں اللہ حجت بہو بجنا نا اللہ تعالی ہی ہمیں جمع کرے گا ویلیہ المسیر اور اسی کی طرف لوٹ کر جانا ہے انڈ ہم سب کو اللہ سے پاس ہے اب اللہ حجت بہو بجنا نا اس کے بھی دو مفہوم ہوں ایک ایک قیام کے درمیان اللہ اللہ ہم سب کو جمع کرے گا وہاں ہی ہمیں جانا ہے دوسرا ہے اللہ حجت بہو بجنا نا جب اللہ کو منظور ہوگا تو اللہ تعالی ہمیں اکٹھا بھی کر دے گا جو کہ اللہ تعالی نے کر دیا یعنی غزوہِ بدر میں بڑے بڑے سردار جو تھے قرائش کے ان کو اللہ تعالی نے مار دیا گویا پرجنگ ہو گئی اور پھر اس کے چھ سال کے بعد نبی صلی اللہ علیہ وسلم خانہ کعبہ میں مکہ مکرمہ میں ہاتے کی حسیت سے داخل ہو گئی اور پھر آخرت میں تو سب نے کچھا ہونے ہی ہے ویلے مسیح دل آخر اسی کے طرح لوٹتا جانا ہے وَالَّذِينَ يُحَاجُّونَ فِي اللَّهِ مِنْ بَعْدِ مَسْتُّذِبَ لَهُ وَالَيْهِمْ غَضَبُمْ وَلَهُمْ عَضَابُ شَدِبِ اور وہ لوگ جو اللہ کے بارے میں جھگڑتے ہیں مِنْ بَعْدِ مَسْتُّذِبَ لَهُمْ اس کے بعد کہ مان لیا ہے مِنْ بَعْدِ مَسْتُّذِبَ لَهُمْ اس کے بعد کہ اللہ تعالیٰ کو ریسپونڈ کر دیا گیا ہے ایک بڑی تعداد ریسنبل تعداد جو ہے وہ مان چکی ہے اللہ کو اللہ کے دین کو اس کے بعد جو ان کی حجت واضی ہے اس کی کوئی حسیت نہیں واللہ جینا جو حاج جونا وہ لوگ جو حجت واضی کرتے ہیں ڈیبیٹ کرتے ہیں کہ اللہ ہی اللہ کے بارے میں مِنْ بَعْدِ مَسْتُّبِ لَهُمْ اس کے بعد کہ اس کو مانا جا چکا ہے خُجَّةُمْ دُعْدَةُنِنْدَ رَبِّهِمْ ان کے رب کے نزدیک ان کا یہ جھگڑا بے کار ہے لبو ہے اس کی کوئی حسیت نہیں وَعَلَيْهِمْ غَضَبُنْ اور ان پر اللہ کا غضب ہے وَلَهُمْ عَضَابُنْ شَدِیدْ اور ان کے لئے سخت عذاب بھی ہے اللہ اللہ ذی انزل کتاب بالحق وَلِمْ نِزَانِ اللہ ہی وہ ہستی ہے جس نے حق کے ساتھ کتاب نازل کی ہے اور نیزانِ عدل بھی نازل کی ہے میں ارسل کیا تھا نا کہ اس صورت میں مرکزی مضمون اللہ کے دین کا قرام ہے یعنی شروع سے اللہ تعالی کی بڑھائی کا تذکرہ زیادہ ہو رہا ہے اور اب اللہ تعالی عام طور پر جو ذکر کرتا ہے کہ ہم نے کتاب نازل کی ہے لیکن اس کتاب کے ساتھ یہاں میزان کا بھی ذکر ہے یہ میزان کونسی ہے یہ عدل کی میزان ہے اور عدل کی میزان کا مطلب کیا ہے کہ اس اللہ تعالی نے نازل کی ہے کہ تم اس میزان کے مطابق لوگوں کے حقوق کو توڑے اور وہ میزان جو ہے وہ بڑی جردف میزان ہے اس نے انسانوں کے حقوق توڑ دیئے ہیں والدین کا کیا حق ہے اولاد کا کیا حق ہے شوہر کا کیا حق ہے بیوی کا کیا حق ہے مردوں کا کیا حق ہے عورتوں کا کیا حق ہے نیبر کا کیا حق ہے اور سرمایے کا کیا حق ہے اجتماعیت کا کیا حق ہے اور انفرادیت کا کیا حق ہے ان کے ساتھ سب چیزوں کے درمیان ایک بیلنس ایک ترازو ناظر کیا گیا ہے اور نبی اکنم صلی اللہ علیہ وسلم نے ستہ مکہ کے بات کیا کیا نہ کوئی دھر بنایا محل بنایا نہ کوئی شاہد بنایا نہ تخت بنایا نہ تاج بنایا کیا کیا زمین پر عدل قائم کر دیا اور مسلم ہو یا غیر مسلم اس کے دور سیپ پر عدل دیا اور یہ اسلام کا بڑا اہم پہلو ہے عام طور پر ہمارے ذہن میں یہ ہے کہ جو ماننے والے ہیں وہ اللہ کی طرف سے انام پائیں گے اور جو کافر ہیں وہ اللہ کی طرف سے صدا پائیں گے لیکن نبی اکنم صلی اللہ علیہ وسلم کو قرآن مجید میں رحمت اللہ العالمین کہا گیا ہے رحمت اللہ المومنین نہیں کہا گیا صرف مطلب کیا ہے کہ آپ تمام جہان والوں کے لیے رحمت ہیں کوئی آپ کو مانے یا نہ مانے اور یہ کیا ہے یعنی جو ایمان لاتا ہے وہ آخرت میں کامیاب ہوتا ہے الٹیمیٹلی کامیاب ہوتا ہے اس کو اللہ تعالیٰ دنیا میں بھی ذہنی سکون دیتا ہے لیکن یہ جو اللہ کے طرف سے دیئے ہوئے عدل کا قیام ہے یہ ایکولی پروائیڈ کیا جائے گا اسلامی ریاست میں مسلموں کو اور غیرم سے دیں اور آپ کو کیا پتا ہے یہ قیامت آئی ہی کھڑی ہوگی یستاجلو بے حلدینا لا یومنو نبیہا قیامت کے گاربارے میں جلدی مچاتے ہیں وہ جو اس پر ایمان نہیں رکھتے وَلَّذِينَ آمَنُوا مُشْرُقُونَ مِنَا اور جنہیں قیامت پر ایمان ہے وہ اس سے درتے رہتے ہیں یعنی اینے ہی کوئی بات کہہ دیتا ہے کہ یہ عمارت گرنے والی ہے جو سنسبل لوگ ہوں گے وہ کہیں گے نہیں جب تک کوئی آرکیٹیکٹ یا کوئی انجینئر ریپورٹ نہ کرے کہ گرنے والی ہے تو کیا ہوتا ہے لیکن جس کو یقین ہو جائے گا تھا غلط یقین ہی ہو کہ یہ بائی اپ دینے والی ہے وہ یہاں سے بھگ جائے گا تو ایک ہے قیامت کو ماننا اور ایک ہے قیامت کا یقین ہونا جو ہی ہمیں یقین حاصل ہوگا قیامت کا تو ہم لازم ہے کہ ہم اس سے دہریں گے اور اگر ہوگا کہ اہمین اس کا ڈر بھی نہیں ہوگا وَلَّذِينَ آمَنُوا مِشْرُقُونَ مِنْحَا ایمان والے اس سے دہتے ہیں وَيَعْلَمُونَ أَنَّا الْحَقِّ اور یقین ہے انہیں جانتے ہیں کہ قیامت میں ہے وہ اللہ کے طرف سے واقعیتاً آنے والی ہے برحق ہے دیکھو جو لوگ قیامت میں جھگڑتے ہیں وہ پرلے دردے کی گمراہی میں پڑے ہوئے ہیں اللہ لطیفوں کے عبادے ہیں اللہ تعالیٰ اپنے بدلوں کے ساتھ لفظ و کرم والا معاملہ کرنے والا ہے جردو کو مئی شاو وہ جس کو چاہتا ہے عطا کرتا ہے وَهُوَ الْقَوِيُّ الْعَظِيمِ اور وہ قوت والا بالا دست ہے من کانا یُریدو حَرْسَ الْآخِرَةِ نَذِدْ لَهُ فِي حَرْسِهِ جو کوئی بھی آخرت کی کھیتی کا طالب ہوگا تو ہم اس کو اس میں سے ضرور دیں گے وَمَنْ قَانَا یُریدو حَرْسَ الْآخِرَةِ حَرْسَدْ دُنیا اور جو کوئی بھی دنیا کی کھیتی کا طالب ہوگا نُوتِهِ مِنْحَا تو ہم اس کو اس میں سے دے دیں گے وَمَا لَهُ فِي الْآخِرَةِ مِنْ نَصِيبِ اور آخرت میں اس کا کوئی حصہ نہیں ہے دنیا اور آخرت کو موازنہ قرآن مریض میں بار بار آیا ہے کئی عصالیت سے آیا ہے عام طور پر سورہ بقرہ میں جو حج کے سلسلے میں جو نِنہ کے اندر دعاؤں کا تذکرہ ہے وہ کیا ہے کہ مِنْحُمْ مَنْ يَقُولُ رَبَّنَا آتِنَا فِي دُنیا وہ لوگ جو کہتے ہیں ہمیں دنیا ہی نہیں عطا کر دیں فَمَا لَهُمْ فِي الْآخِرَةِ مِنْ خَلَافِ ان کا آخرت میں کوئی حصہ نہیں ہے ہاں جو لوگ کہتے ہیں رَبَّنَا آتِنَا فِي الْدُنْيَا حَسَنَا یہاں فِي الْدُنْيَا نہیں کہا فِي الْدُنْيَا حَسَنَا کا ہے حَسَنَا کے معنی ہوتی ہے نیکی حَسَنَا کے معنی دنیا نہیں ہے وہ لوگ جو کہتے ہیں اے اللہ ہمیں دنیا میں حسنہ عطا کر حسنہ کیا ہے نیکی ہے یعنی دنیا میں ہمیں نیکی توفیق دے نیکی کی توفیق دے وفی الاخرہ پی حسنہ اور آخرت میں بھی ہمیں حسنہ کی توفیق دے آخرت کا حسنہ کیا ہے آخرت کا حسنہ جنت وقینا عذاب النار اور انہیں ہمیں آگ کے عذاب سے بچا ہے ممالو فی الاخرہ پی النصیب ام لہن سرکاؤ سراؤ لہن کیا ان کے کوئی ایسی شریک بھی ہیں یہاں بھی آپ نوٹ کیجئے گا پہلے شریکوں کے بارے میں قرآن مجید میں جو بار بار ذکر آتا ہے یہ جو کچھ بگاڑ نہیں سکتے کچھ بنا نہیں سکتے انہیں مشکل سے بچا نہیں سکتے جب یہ کسی کشتی میں سمر کر رہے ہوتے ہیں کشتی بھبر میں فس جاتی ہے تو پھر مجھے ہی یاد کرتے ہیں جو ہی امن ہو جاتا ہے تو پھر یہ تریشیٹ کرنے لگتے ہیں لیکن یہاں جو تقاضہ کیا گیا ہے تمہارے کوئی ایسی شریک بھی ہیں جنہوں نے تمہیں زندگی کا کوئی لاح امر دیا ہو کوئی شریعت دیا جنہوں نے دین میں سے انہیں بھی کوئی شریعت دی ہو جس کا اللہ نے حکم نہ دیا پھر بھائی بات کہ اگر فیصلے کے دن کا وعدہ نہ ہوتا کہ وہ قیامت جو ہے وہ فلان تاریخ فرانے مہینے اتنے بچے اتنے میٹو اٹھے سیکنٹ پر آئی گیا اللہ تعالیٰ کہ یہ تو علم ہے اور یہ اللہ کا فیصلہ ہے کہ وہ چینج نہیں ہوگا اگر اللہ تعالیٰ کی طرف سے ایک فیصلہ نہ ہوتا لَقُدِيَ بَيْنَهُمْ تو ان کے درمیان فیصلہ چکا دیا جاتا وَإِنَّوَ ظَالِمِينَ لَهُمْ عَذَابٌ عَلِيمٌ اور یقیناً ظالموں کے لئے دردناک عذاب ہیں طرف ظالمینَ مشْرِقِينَ مِمَّا قَسَبُوا اے نبی تم دیکھو کہ ظالموں کو کہ وہ قیامت کے دن در رہے ہوں گے اپنی کمائی کی وجہ سے اور تعالیٰ مجید میں اکثر کمائی جو ہے وہ کمائی جو ہے وہ آمال کے لئے آتا ہے مال کے لئے آتا ہے مال کو اللہ کا فضل ہے جیسے چاہتا ہے جتنا مجید عطا کرتا ہے لیکن انسان کی اصل تمہاری اس کے آمال ہیں تو طرف ظالمینَ مشْرِقِينَ مِمَّا قَسَبُوا اے نبی تم دیکھو کہ ظالم اپنے عمال کے وبال سے در رہے ہوں گے کونسی ٹونسل سے در رہے ہوں گے وہ ہوا واقع امیم لیکن وہ ان پر آ کر رہے گی قیامت بھی آ کر رہے گی اور ان کے گناہوں کا عمال بھی ان پر آ کر رہے گا وَالَّذِينَ عَمَنُوا عَمِرُ الصَّالِحَاتِ رہے وہ لوگ جو ایمان لاتے اور نیک کمر کمر کرتے ہیں فی روزات الجنات وہ بہشت کے باغوں میں ہوں گے لہم ماجشہ اُنہا اندر ربین ان کے لئے ان کے رب کے پاس وہ سب کچھ ہوگا جس کا وجی چاہیں گے جس کو وہ چاہیں گے پسند کریں گے پرسیو کریں گے ذَالِقَ هُوَ الْفَضُ الْعَظِيمِ فَضُ الْقَبِيرِ اور یہی ہے سب سے بڑا فضل ذَالِقَ الَّذِي يُبَشِّرُ اللَّهُ عَبَادَهُ الَّذِينَ عَامَنُوا عَمِلُ الصَّالِحَاتِ یہ وہی نام ہے جس کی اللہ اپنے ان منوں کو جو ایمان لاتے اور نیک کمر کرتے ہیں بشارت بیتا ہے اللہ صلوکم علیہی من عجر اللہ مبدہ تَسْلِ قُرْبَارِ یہاں بھی آپ نوٹ کی جئے گا تمام انبیاء کرام کے تذکرے میں یہ بات بار بار آئی ہے نبی اللہ صلو اللہ علیہ وسلم کے لئے بھی آئی ہے کہو کہ میں تم سے کوئی عجر نہیں مانتا لیکن یہاں ایک بات اور جائی گئی ہے میں تم سے کوئی عجرت کوئی مانتا اللہ مبدہ تَسْلِ قُرْبَارِ اور پر کوئی رشتے داری داری یاد کر لو کہ صحیح تردماع بن کرنا چاہے تو یہ ہے کہ میں تم سے کچھ اور تو کچھ نہیں مانتا لیکن میں ہوں تو تمہارا اس رشتے داری کا یاد کر لو آج کے دمانے میں یہ اہم بات نہیں ہے لیکن وہ جو خاندانی نظام اور اس کی تیڈیشن میں سے کیا ہے کہ اپنے کو اون کیا جاتا ہے اور پرائے کو ڈسون کیا جاتا ہے اپنے کو اون کیا جاتا ہے خواہو کتنا ہی غلط ہو اور پرائے کو ڈسون کیا جاتا ہے خواہو کتنا ہی ضرورت ہو تو میں تم سے کوئی عجرت کا تقاضہ تو نہیں کرتا لیکن اللہ مبدہ تَسْلِ قُرْبَارِ یہ کہتا ہوں کہ کوئی رشتے داری کوئی حیات کر لو اور جو کوئی نیکی کرے گا نظرت لحوفیہ حسنہ سوام اس کے لئے اس سے ثواب کو بڑھا دیں گے اِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ شَكُورٌ بِشَقَ اللَّهُ دَالَىٰ بَقْسِنَ وَالَا قَدْرَ تَرْنِ وَالَا ہے اَمْ يَقُونُوا نَفْتَرَا عَلَىٰ لَا اِقَذِبَا کیا یہ کہتے ہیں کہ ماذا اللہ اس پیغمبر نے اللہ پر جھوٹ گڑا ہے فَنْ يَشَئِ اللَّهُ يَخْتِمَ لَا قَلْبِكُ اگر اللہ چاہے تو اے نبی وہ تمہارے دل کو سیل کر دے وَيَمْهُ اللَّهُ الْبَاطِلَ وَيُحِقُّ الْحَقَ وَبْدِكَ الْمَاتِهِ اللہ تعالیٰ جھوٹ پر مٹاتا ہے اور حق کو ثابت کرتا ہے اپنے کلمات سے اپنے فرمودات سے اِنَّهُ عَلِيْنُ فِزَادِ السَّدُورِ یقیناً وہ تو چینوں کے بھیدوں کا بھی جاننے والا ہے وَوَوَ الَّذِي يَقْوَلُ تَوْبَتَ آنے بَادِهِ اور اللہ ہی تو ہے جو اپنے بندوں کی توبہ قبول فرماتا ہے وَيَعْفُواْنِ السَّيِّعَاتِ اور ان کی برائیوں سے درگزر کرتا وَيَعْلُوْ مَاتَفَلُونَ حالانکہ اس کو سب پتا ہے جو تم کر رہے ہیں یہ کیا ہے یہ اللہ تعالیٰ کا لطف و کرم ہے یہ اللہ تعالیٰ کی انعیت اور اس کی میربانی ہے کہ وہ ایمان والوں کی جو برائیاں ہیں ان سے درگزر کرتا ہے حالانکہ اسے پتا ہے یعنی اوور آل ایمان جو ہے یہ اصل میں سب سے اہم کی ہے یعنی جدید طور کے جو فتنے ہیں ان فتنوں میں سے ایک فتنہ کیا ہے کہ عامال کو امپورٹس دی جائے اور ایمان کو نظر انداز کیا جائے یہ جو ہماری زبان پر جملے آتے ہیں کیڑا مسلمانہ لنہوں کو کافر چنگے اسلام وہاں ہے مسلمان یہاں ہے سب کیا ہے ایک گویا ایمان کی کوئی اندیت نہیں ہے سب سے بڑی سچائی یہ ہے کہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے لئے جو شخص اس سچائی کو نہیں مانتا یا تو وہ ثابت کرے اپنے دعوے کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو جھوٹا ثابت کرے ثابت کرے کہ قرآن مجید اللہ کا قنام میں ورنہ پھر وہ جھوٹا ہے وہ مجید نہیں ہے تو ایمان والا جو ہے اللہ تعالیٰ اس کو اون کرتا ہے اور اس کی برائیوں سے درگزر کرتا ہے جبکہ کافر جا وہ کسی درگزر کا حق دار نہیں ہے وہی تو ہے کہ جو اپنے بندوں کی توبہ قبول کرتا ہے وَيَا فُوَنِ السَّيَّاتِ اور برائیوں سے درگزر کرتا ہے وَيَا لَوْمَا تَفَلُونَ حَلَقُوا جَانتا ہے جو قسم کرتے ہیں وَيَسْتَجِبُ الَّذِينَ آمَنُوا وَمِدُ السَّالِحَاتِ لیکن ایمان والے اور نیک عمل کرنے والے وہ اللہ تعالیٰ فَرْضِ وَيَسْتَجِبُ الَّذِينَ آمَنُوا وَمِدُ السَّالِحَاتِ اور جو ایمان لائے اور نیک عمل کیوں نے ان کی دعاو کو اللہ تعالیٰ قبول فرماتا ہے وَيَزِدُوا مِّن فَضْلِهِ اور اللہ تعالیٰ انہیں مزید بھی عطا فرماتا ہے اپنے فضل سے وَالْكَافِرُونَ لَهُمْ عَذَابٌ شَدِیَرْ جیبکہ کافر جو ہیں وہ شدید عذاب میں مطلع ہونے والے ہیں وَلَوْ بَسَتُ اللَّهُ بِسْقَلِ عَبَادِهِ لَبَغَوْ فِي الْأَرْضِ اندر اللہ تعالیٰ اپنے بندوں کے لئے رزق کو کشادہ کر دے تو کیا ہوگا لَبَغَوْ فِي الْأَرْضِ لَاجِمًا انسان زمین پر سرپشی اختیار کرے یعنی تکلیف آتی ہے تنگی آتی ہے تو انسان اللہ کو یاد کرتا ہے اور جب مصد ہوتی ہے تو شائش ہوتی ہے کھلا کھانے کو مل رہا ہوتا ہے عیاشی کا سامان ہوتا ہے تو پھر اللہ تعالیٰ بھول جاتا ہے پہلے سٹیپ میں اور پھر اسے آگے بڑھ کر اللہ تعالیٰ کے ساتھ مغاوت کی ہوتی ہے وَلَاكِيُنَذِرُ بِقَضَرِ مَاوِسَا اس کے برعکت اللہ تعالیٰ نازل فرماتا ہے اندازے کے ساتھ جتنا وہ چاہے پہلے بھی میں نفس کیا تھا نا کہ اللہ تعالیٰ نے اس کائنات کا نظام بھی چلانا ہے اس کے کئی آفٹرٹ ہیں ایک آفٹر یہ ہے کہ سخری ہیں اللہ تعالیٰ خدمت کا جو کام ہے وہ دینا چاہتا ہے کہ کچھ صاحبِ سربت لوگ کچھ کم تر حیثیت والے لوگوں سے سربت لے سکے اور اگر وہ کیفیت ہو جائے کہ میں بھی رانی تو بھی رانی تو پھر کون بھرے گا پانی اس بات کو اسے ہمیں رکھے تو پھر یہ بات بڑی آسانی سے سوچنے ہی آ جائے گی اور دوسرا آفٹر کیا ہے اس کو آگر صورت زخرت میں جا کر مزید کھولا گیا ہے کہ اللہ تعالیٰ کے لئے کوئی مشکلت نہیں ہے کہ اللہ تعالیٰ تمہارے گھروں کو سونے کا بنا دے چاندی کا بنا دے اور تمہاری سیریاں اور تقیئے جن پر تم آرام کرتے ہو بھی سونے کی لیکن اگر ایسا اللہ کرے گا تو اس سب کے سب لوگ اللہ تعالیٰ کے بابی ہو جائیں گے اللہ تعالیٰ کے انکار کرتے ہیں لہذا اللہ تعالیٰ چاہتا ہے کہ یہ نظام بھی تلے اسے کو اپنے بندوں سے خبردار بھی ہے انہیں دیکھ دی رہا ہے یہ بات میں نے کہی دباس کی ہے کہ جہاں بھی اللہ تعالیٰ کی اس لبی ان کا ذکر ہوتا ہے تو ہمارے اس فیڈ بیلیف کی نصیت کی جاتی ہے کہ اللہ تعالیٰ کی ونڈ جیے وہ اندھی ونڈ ہیں اللہ تعالیٰ کی ونڈ اندھی ونڈ نہیں ہے اللہ تعالیٰ سب انسانوں کو دیکھ رہا ہے اور ان کی حضیت کے مطابق ان کے مائنڈ کے مطابق ان کے جتنا وہ بیل کر سکتے ہیں اتنا ہی ان کو دیتا ہے اس سے زیادہ نہیں دیتا اور وہی تو ہے کہ جو باری پرساتا ہے اس کے بعد کہ لوگ مایوس ہو چکے ہوتے ہیں اللہ کی رحمت سے اور پھر وہ اپنی برکت کو پھیلا دیتا ہے اور وہ کارساز اور تاریخ کے لائق ہے وَمِنْ عَيَاتِهِ خَلْقُ السَّمَاتِ بَعْتِ وَالْأَرْضِ اور اس کی نشانیوں میں سے ہے آسمان اور زمین کا پیدا کرنا وَمَا بَسَهُمْ سی ہوا میں داب بطن اور جو اس نے پھیلائے ہیں زمین میں ہر قسم کے جاندار وَهُوَا عَلَى جَمْعِهِمْ اِذَا يَشَاوْ قَدِیَرْ اور جب چاہے ان سب کو وہ جمع کرنے پر قدر رکھتا ہے بارک اللہ حضی وَلَكُمْ سب قرآن العظیم وَنَافَانِ وَئِيَّاكُمْ بِالْآیَاتِ وَسِتْرِسَكُمْ